اللہ حرام نیرائیم السلام علیکم دوسری طرف ہم نے پیاز کو گرائن کر کے پتیلے میں اس کا مسالہ تیار کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ٹرماتر اور ادرک آپ ایڈ کریں گے اس کو پکا لیں گے باقی جو بھی ہلڈی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر سال بھی ڈال کے ہم نے ایک مسالہ بنا لیا ہے جیسے آپ بناتے ہیں ویسے بنا لیں تو لیکن ٹرماتر اور ادرک جو ہے وہ ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے گریوی والے چکٹ شولے بنا رہے ہیں تو اس کا مسالہ بہت اچھے تکے سے پوننا ہے جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنا ہی یہ مزے کا بنے گا چنے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے پون چکا ہے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر چنے ایڈ کریں گے پانی ہم نے جو بچ گیا وہ پھینکنا نہیں ہے جتنا ہمیں ریکوائر ہوگا وہ ہی پانی ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنا ہی تک کر لیں گی جتنا ہمیں ریکوائ بہت مزے کے بنے ہیں اس کے لیے ہمیں مسالہ جتنا اچھا ہمیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں بہت ہی اچھے چکر چولے ہمارے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ کس دن شیئر کروں گی تو بہت مزے کے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس میں سبردھنیا ایڈ کر دیا ہے بہت یہ دیکھیں کتنے مزے کے اور کتنے ٹھیک بنے ہیں زیادہ ہم نے نہ پتلے نہ زیادہ گاڑے نہیں ہیں نورمل سی گریوی بنانی ہے یہ ہم نے پلیٹ میں نکال لے ہیں بہت مزید کچھ بو آ رہی ہیں آپ اسے دور ٹرائے کی دیئے گا ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آج کی ویڈی اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ